السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کا ٹھیکانہ کیا ہے جنت یا جہنم اس سلسلے میں اختلاف سے بچتے ہوئیے پریشانیوں سے بچتے ہوئیے ہم وہی بات بین فردناب ناصر سمجھتے ہیں جو بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانے فرمائیے وکیان این وحدیث سلیتے ہیں الفاظ یوں عن اناس ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابي قال فلما قف دعاو فقال انا ابي واباک فی النار روح مسلم فی کتاب الایمان حدیث نمبر پانسو اکیس حدیث پاک ونی الفاظ میں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل فرمائے ہیں حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ نبائی کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کی رسول میرے والد تو زمانہ جاہلت میں انتقل کر گئے اسلام قبول کرنے کا انہوں نے موقع نہیں ملا وہ اس زمانے سے پہلے انتقل کر گئے تو وہ کہا رہیں گے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں این ابي میرا باپ کہا رہے گا جنت میں جہنم میں تو اللہ کی رسول نے فرمیا فی النار جہنم میں رہیں گا کیوں جب اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے تو پھر جنت کا سوال کیسے جہنم میں تو جب وہ جانے لگا فرم ما قفا جب وہ پیٹ فیر کر جانے لگا دعا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا انہ ابي و ابا کا فی النار صرف اے معاملہ تمہارے باپ کا نہیں ہے بلکہ میرے باپ کا بھی ہے میرے والد کا بھی ہے جس طریقے سے تمہارا باپ جہنم میں رہے گا میرا باپ بھی جہنم میں رہے گا اب اس آیت اس حدیث پاک کی تفسیر میں شیخ بن باس رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا بھئے اللہ کی رسول نے ارشاد فرمیا کہ تمہارا باپ بھی جہنم میں میرا باپ بھی جہنم میں اس سے بلکل واضح ہے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال حالت اسلام میں نہیں ہوا تھا یا اس سے پہلے جو نبی تھے اس نبی کی شرط پر ان کی انتقال نہیں ہوا اگر ان کی شرط پر انتقال ہوئی ہوتی تو آج اللہ کی رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے باپ بھی جہنم میں رہے گا اس حدیث پاک کو امام نوی رحمہ اللہ علیہ نے باپ اس طرح سے متجم کیے ہیں اس حدیث پاک سے پہلے ایک باپ قائم کیے ہیں باپ بھی ہے باپ اس بارے میں کہ جس کا بھی انتقال کفر پر ہوا ہو وہ جہنم میں جائے گا حدیث پاک کو اس باپ کے تحت نقل کیا گیا ہے اس باپ کے تناظر میں ایک کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال حالت کفر میں ہوا تھا اس باپ کے تحت اسی حدیث کو جمع کیا گیا ہے اور باپ میں ایک جملہ اور ہے کہ اس دن ایسا شخص جو حالت کفر میں مر جاتا ہو اسے قرابات دار بھی بچا نہیں پائیں گے اور اسے شفعت بھی نصیب نہیں ہوگی اب دیکھئے باپ کے تحت حدیث کو نقل کیا گیا ہے حدیث کا باپ سے کیا تعلق ہے باپ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو حالت کفر پر مر جاتا ہو اور باپ سے اس حدیث کی نسبت اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول اتنے بڑے نبی اور رحمت اللی العالمین ہونے کی باوجود آپ کسی شخص کے حق میں شفعت نہیں کر سکتے ہر اس شخص کے حق میں شفعت نہیں کر سکتے جن کا انتقال حالت کفر پر ہوا ہو اور حدیث پاک سے امام نوی رحمت اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد کے انتقال حالت اسلام پر نہیں ہوا بلکہ حالت کفر پر ہوا اور احباد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے نسلک بھی ہے اور امام بیحقی رحمت اللہ علیہ کے نسلک بھی ہے اس کے علاوہ بہت سارے عیسائی امہ ہیں جنہوں نے کہا کہ حالت کفر پر آپ کے والدہ اور آپ کے والد دونوں کا حالت کفر میں انتقال ہوا ہے اب رہی بات کچھ آئیم آئیسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے والد اور والدہ کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ حالت کفر میں انتقال ہوا اور جہنم میں جائے گا ایک گلت ہے اس سلسلے میں موقف اختیار کرنا چاہیے توقف اختیار کرنا چاہیے اس سلسلے میں نہیں پولنا چاہیے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے بات صحیح ہے لیکن حدیث جب صحیح اور واضح طور پر حدیث آگئی سرحت کے ساتھ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم جائے گا تو پھر اور رہو اللہ جنہ کا کیا معاملہ ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ کچھ آئیم آئیسے ہیں جن کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد اور والدہ ہیں ان کا انتقال حالت فطرہ میں ہوا حالت فطرہ میں اور حالت فطرہ کسے کہتے ہیں ایک نبی کے چلے جانے کی بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفہ کو حالت فطرہ کہا جاتا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ حالت فطرہ میں آپ کے والدہ ان کا انتقال ہوا ہے لہذا اس لسل میں بات نہیں کرنی چاہیے اور حالت فطرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اس تک نبی کی رسالت نبی کی دعوت نہیں پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم نہیں پہنچا تو پھر جہنم کیسے جا سکتے ہیں وہ جہنم کیسے جائے گا اگر ان تک نبی کی بات نہیں پہنچی صحیح ہے لیکن اس بات کی اس بات کے درمیان جو تطبیق دی گئی ہے وہ یہ ہے بتلائے گیا ہے کہ اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا تمہارا باپ جہنم جائے گا اور اگر حالت فطرہ میں ہوا تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو بتلا دیا کہ حالت فطرہ میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے تو مرنے کی بعد پھر دو بار اٹھائے جانے کی بعد قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا انتقال لے گا جو حالت فطرہ میں انتقال کر گیا ہے ان لوگوں کا انتقال لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی جہنم میں نہیں ڈالے گا ہم کسی کے شخص کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب دیکھے اس کے درمیان نبی رسول بھیج کر اتماع حجت نہ کر دی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا انصاف کرے گا اور اس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتہان لے گا قیامت کے دن جن کے پاس نبی رسول نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس انتہان لے گا تو آئیما نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین سے بھی انتہان لے گا پر انتہان میں فیل ہو جائیں گے پاس نہیں ہو پائیں گے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر پہلی ہی اپنے نبی کو دے دی اور نبی نے اپنی زبان سے اس بات کو بلکل ظاہر فرما دیا کہ میرے باپ بھی جہنم میں تمہارے باپ بھی جہنم میں اب ہو سکتا ہے کہ جواب سن کر کچھ لوگوں کو کچھ آئیمہ کو کچھ اور عوام کو برا لگتا ہو کہ ناکر رسول کے والد کا شان میں اس باتیں کہہ جا رہی ہے کہ آپ کے والد جہنم میں چاہنے جائیں گے ایک ایسے بات کہہ رہے ہیں در نہیں کہنے میں کہاں سے دریر مل گئی تو میں یہی کہنا چاہوں گا در کس بات کی ہوگی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تو ہمیں در نہیں ہونا چاہیے بلکل مسئلہ کلیر ہے مسئلہ بلکل کلیر ہے آپ نے واضح انتاز میں ارشاد فرما دیا کہ میرا باپ ہی جہنم میں جائے گا تمہارا باپ ہی جہنم میں جائے گا اور اگر احلات فطرہ میں فطرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے امتحان لے گا اور جو امتحان لے گا اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا ہے شاید کہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ آپ کہیں دیجئے کہ میرا باپ ہی جہنم میں اور تمہارا باپ ہی جہنم میں حدیث پاپ کو ابن کسر نبی صحیح کہا امام مسلم نے تو مسلم میں نقل فرمایا امام نویر میں صحیح کہا اللہ تعالیٰ رحمت اللہ ربی حدیث کو صحیح کہا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے والد حالت اسلام پر انتقال نہیں کیے بلکہ اس سے پہلوں کے انتقال ہو گیا ہے پھر بھی اللہ علم بس ثواب لیکن اگر کوئی پوشتا ہے کہ کیا آپ کے والدیں اسلام قبول کیے تھے ظاہر اسی بات ہے جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اسلام قبول کرنے کی بات آتی ہی نہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے اسلام قبول کرنے کی بات کہا آئی پتا چلا کہ آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے اسلام کے آنے سے پہلی اسلام کا چراغ جگ مگانے سے پہلی آپ کے عبادت کا انتقال ہو چکا تھا اب راج ہے اللہ علم بس ثواب السلام علیکم ورحمت